اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ کا مہمیت کرتے ہیں سب ٹھیک ہے آپ کی لائفت ہی جاری ہے آج کے بھی لوگوں میں میں آپ لوگ کے ساتھ یہ جو اورڈنی کی دیلی سیٹ کیت ہے اس کا ریو شیئر کرنے لگی ہوں یہ میں نے یوز کی ہے مجھے تقریباً 1 منتھ ہو گیا میں یوز کر رہی ہوں اور آپ لوگ کو اپنی سکین کیر کوئی روٹین اور پروڈکس دکھاتی ہوں کیونکہ جب 30 یاز کے ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنی سکین کا پہلے ہی ریسے بہت خیال رکھنا چاہیے لیکن 30 کے بعد تو ضرور رکھنا چاہیے میں نے کبھی بھی اپنی 30 سالہ زندگی میں سانسکرین نہیں لگائی اور اب میں نے لگانا سٹارٹ کی ہے اور تھوڑی سی سکین کیر سٹارٹ کی ہے یہ پہلے میں بلکل بھی نہیں کرتی تھی بلکل بھی اور اب تھوڑا سا میں نے سٹارٹ کی ہے تو یہ دیکھیں یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یہ میری سکین پر اس کا کیا ریاکشن تھا یہ ویسے ڈیلی سیٹ ہے لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس کو کیسے یوز کیا اور میرے پیس کے کیا ریزلس ہے اور آپ لوگ اس کو کہاں سے لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں بتاتی ہوں یہ آپ لوگ لے سکتے ہیں یہ میں نے لے سکتے ہیں ایچ این ایم سے ویسے تو ان کی آن لائن دی ہے وہاں آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں اپنے سکین کے ریلیٹر ان سے بات کر کے پھر لے سکتے ہیں لیکن میں ایچ این ایم سے لے کر آئی تھی تو ان کا یہ جو ہے ہائیلورونک ایسیڈ جو ہے یہ کافی اچھا ہے یہ میں نے لوریل کا بھی یوز کیا ہے تو وہ میرا گیر کے ٹوٹ گیا تھا تو پھر میں یہ والا لے آئی تھی یہ میں نے کہا یہ Finds تو اب میں آپ لوگ کے ساتھ اس کا چیز دیکھنے میں نے کیسے اس کو ڈیوز کیا اور یہ بھی کچھ بتاتی ہوں یہ میں نے ڈیس ایملی ڈیوز کرنے سٹارٹ کیے ہیں تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو بتایا ایچ ایڈ ایم سے لیا ہے یہ ٹو ہنڈرڈ نائن کی یہ تھری تیزیں تھی تو یہاں بھی آپ کو انہوں نے سارا بتایا بھی ہوا ہے پہلے آپ نے کلینزر ڈیوز کرنا ہے یہ والا تو یہ ڈیلی ڈیوز ہے لیکن میں نے اس کو ڈیلی ڈیوز کر کے دکھا تو وہ مجھے سوٹ نہیں کیا ڈیلی ڈیوز تو میں اس کو جیسے ہفتے میں دو تین بار کرتی ہوں تو پہلے آپ نے کلینز کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ہاتھ پہ لگا کے چہرے پہ لگانا ہے پھر اس پہ لگا کے جب یہ اویل والی شیپ میں آجا ہے پھر آپ کو کلینز کرنے کو چوٹی کرنا ہے پھر آپ نے اپنا مو دھولینا ہے اس کے بعد آپ نے لگانا ہے یہ Bloody ca جیسے آپ کو مجھے بہتت stories سا بہت نہیں ہوجی ہوا ہے لوڈیل کا میں نے استعمالا ہے تو پھر آپ نے وہ کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ موسٹرائزنگ کرنا ہے یہ والا یہ والا موسٹرائزر کرنا ہے تو یہ کافی اچھے تینوں مجھے لگے میرے دیلی روٹین میں یہ سوٹ نہیں کیے جیسے ہفتے میں دو تین دن آپ کریں تو پھر صحیح ہے اور یہ کافی اچھے لگے آپ لوگ بھی یہ لے سکتے اتنے ایکسپینسیو نہیں ہیں اور اپنی سکین کو جیسے آپ کی سکین بے شک آپ کے پیمپلز نکلتے ہیں لیکن آپ کی اندر سے سکین آپ کو ایسا لگتا ہے کہ صاف ہے میری سکین جو ہے وہ سینسٹیف ہے اور نورمل ہے پہلے میرے بہت زیادہ پیمپلز نکلتے تھے لیکن آپ نہیں ہیں کبھی کبھی ہے جو نکلے یہ اگر میں کوئی چیز لگا لوں اس کا ریاکشن ہو جائے تو یہ میرے پہ ڈیلی یوز میں ریاکشن ہوئے لیکن اس کے علاوہ اگر میں دو دو تین دن ہفتے میں دو تین دن یوز کروں تھی ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ لے سکتے ہیں میری طرف سے یہ ہائیلی رکمینڈ ہے آپ لوگوں کو اور یہ بہت اچھے مجھے لگا ہے یہ والا تو بہت اچھا ہے اس کے بعد یہ میں کرتی ہوں جیسے ہفتے میں دو تین دن اور اس کے بعد یہ ڈیلی کلینزر ہے یہ اپو تیک سے میں نے لیا تھا اس کمپنی کی چیزیں بہت اچھی ہیں ان کی جیسے ہینڈ کریم وہ بہت اچھی ہے تو یہ میں نے یوز کیا پہلے میں یوز کرتی تھی بورڈی شوپ کا وائٹ امن ای والا تو پھر وہ میرا ختم ہو گیا تو پھر میں یہ لے کیا یہ تو یہ بھی بہت اچھا ہے اور یہ سن سکریم ہے جو میں نے آپ لوگ کو دکھائی تو یہ بہت اچھی ہے یہ لگائیں فوراں آپ کی سکرین جو ہے وہ وہ نہیں لگ جاتی ہے گلو کرتی ہے تو یہ سن سکرین کا یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے سورج نکل آئے تو لگانی ہے کیونکہ یہاں تو نکل کر دیں سردیوں میں سورج یہ آپ ویسے بھی واہر جا رہے ہیں تو آپ نے یہ لگا کے جانی ہے یہ اور یہ بہت اچھی ہے یہ میں نے ہیپو تیکس سے لی دی اس کے بعد اس کی بات کرتے ہیں یہ فیس کریم ہے اسی کمپنی کی ان کی ہینڈ کریم فوٹ کریم ان کی فوٹ کریم بھی میرے پاس ہے وہ بھی بہت اچھی ہے ان کی ہینڈ کریم اور دے والی تو نہیں میں نے یوز کی میں نے دراصل شروع سے کبھی ہم نے لگائی نہیں کوئی کریم فیس پہ تو عادت نہیں ہے تو اس لیے یہ نائٹ کریم میں نے لیا ہے اگر رات کو سونے سے پہلے بندہ لگا دیا تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا لگایا ہوا ہے کیونکہ سو جانا ہوتا ہے تو یہ والی بھی بہت اچھی ہے یہ بھی میں نے یوز کیا ہے تو یہ جیسے میں دن میں یوز کر لیتی ہوں تو یہ رات کو لگا لیتی ہوں تو یہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہے اپنا ڈی ویو یہ میں ایک ماہ ہو گیا ہے اور کہ ایک ماہ ہوا ہے یہ میں لے کیا ہی تھی تو پھر میں نے یوز کرنا سٹارٹ کی پہلے تو میں نے کہا تھا کہ اس کی اوپن کر کے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن پھر میں نے کہا ایسے کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ لوگ کو کوئی اس کا میری ویو بھی دے سکو نا کہ یہ کیسا ہے تو پھر میں نے اس کو پہلے یوز کیا ہے پھر میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں تو آپ لوگ بھی یہ لے سکتے ہیں وہ تو اچھی ہے اور ان کا وائٹامن سی سیرم بھی سونا ہے اچھا ہے لیکن وائٹامن سی میرے فیس کو سوٹ نہیں کرتا تو وہ پھر میں نے نہیں لیا ایک دفعہ میں نے لیا تھا وائٹامن سی اور اس کا ابھی سکن ریڈ ہو گئی تھی اس سے تو یہ والا مجھے کافی اچھا لگا ہے تو یہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ ریو شیئر کرنا تھا تھوڑی سی سکن کی ہے شیئر کرنی تھی آپ لوگ کی ضرور اپنی سکن کا فیال رکھیں کیونکہ جب ہم پورٹی پلاس یا ایسے 30 پلاس ہو جاتے ہیں تو سکن کو بہت زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ کی سکن اتنی سردی میں ڈرائے رہے گی اور اس طرح میری سکن پچھلے سال بہت زیادہ ڈرائے ہو گئی تھی تو آپ کے ایسے جنیاں سے یہاں پڑنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں آنکھوں کے پاس یہاں مون کے پاس تو پھر میں نے سوچا کہ اپنا تھوڑا دھیان خیال رکھنا چاہیے تو تو پھر میں یہ لے کے آئی تھی تو آپ لوگ بھی ضرور اپنی سکن کا خیال رکھیں بے شک آپ گھر میں کوئی ٹوٹکا جیسے بیسن لگا لیا یا کچھ دہی لیمن لگا لیا اور ایلو ویرا بھی بہت اچھی ہے میں آپ کو لکھا تھی یہ ایلو ویرا اگر آپ کوئی نئی چیز یوز کر رہے ہیں نا اپنی سکن پر ایلو ویرا لگا کے اس کے بعد کوئی نئی چیز لگائیں تو اتنا زیادہ وہ آپ کے فیس کو خراب نہیں کرے گا ریاکس نہیں کرے گا لاسٹ یہ جنوری میں میں ایک چیز یوز کر لی تھی وہ ہوئے میرا فیس یہاں سے اتنا ریڈ ہو اور اتنے دانے نکل آئے تھے پتہ نہیں وہ کیا میں ایک چیز لے کے آئی تھی میرے ایک پیمپل نکلا تھا تو میں نے کہا وہ لگاتی ہوں وہ اپو تیکس دے تو اس نے بتا نہیں مجھے کیا دے دیا کوئی ایسی دی تھا وہ تو اس لیے پھر میں میں نے سوچا کہ ایلو ویرا جو ہے وہ لگا کے ایسی کوئی چیز ٹرائے کرنی چاہیے اور بہت سے لوگوں کے بھی ویڈیوز میں دیکھا کہ ایلو ویرا بہت اچھی ہے تو یہ والی میں یوز کرتی ہوں یہ آپ اپنی فریج میں رکھ لیں بچوں کے بھی چھوٹ لگے آپ یہ لگا سکتے ہیں یہ تو اتنی اچھی چیز ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ایلو ویرا ہے اور اس کی ایک ٹیپ بھی میں آپ کو دیتی ہوں جیسے آپ اس کو اپنا فاؤنڈیشن یا کچھ لگا رہے ہیں تو اس میں مکس کر کے لگائیں آپ کا فاؤنڈیشن اتنا سموتھ لگے گا اور جیسے ٹریکس بن جاتے ہیں وہ بھی نہیں بنیں گے تو آپ سے پہلے آپ یہ لگائیں اس کے بعد سانکرین لگائیں اس کے بعد یہ اس میں فاؤنڈیشن میں مکس کر کے لگائیں تو دیکھنا آپ کا کتنا زبردست فاؤنڈیشن لگتا ہے اور میکپ وغیرہ کر کے ہم اپنی سکین کو کور تو کر لیتے ہیں لیکن جو ڈیلی سکین کیئر ہے نا وہ بہت ضروری ہے تو یہ آپ لوگ یہ دیکھیں یہ ایسے تو یہ بہت اچھا ہے تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں سکین کیئر اور آپ لوگ کو بتاؤں کہ یہ میرا اس کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا رہا تو آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور کومنٹ کر کے مجھے بتائیں آپ کو کیسے لگی اور یہ جو ہے نا یہ پرپیوم فرگرنس فری ہے یعنی اس کا آپ کو کوئی جس کو اگر فرگرنس کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی کافی اچھی ہے تو یہ بہت اچھی ہے اور اس والی کی بھی سمیل بہت اچھی ہے یہ دیکھیں اس سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ سکین کتنی گروہ کرنے لگ جاتی ہے سکین پر یہ بہت اچھا لگتا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اب آپ لوگ مجھے دیں اجازت اور بہت سارا خیال رکھیں اور میں آپ لوگ کے ساتھ میک اپ کا بھی شروع کروں گی بتانا اور یہ دیکھیں اس کی ایک یہ بھی جو کوسمیٹکس ہے جب میک اپ ہم یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے کہ یہ اوپن جب ٹویل مانت اوپن کرنے کے بعد آپ اس کو ٹویل مانت یوز کر سکتے ہیں آپ اپنا کوئی میک اپ بھی دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو یہ اوپشن نظر آئے گا کہ آپ جب اوپن کر لیں تو کتنا سا یوز کر سکتے ہیں کیونکہ میک اپ پر کوئی وہ ہوتی نہیں ہے جو ایکسپائری ڈیٹ ہم یوز کرتے رہتے ہیں ہم لوگ کے لپسٹک دوستہ سال پر آنے یوز کرتے رہتے ہیں تو وہ نہیں کرنے چاہیے وہ اچھی نہیں ہے تو یہ آپ لوگ اپنے میک اپ کی ہر پروڈکٹ پر آپ کو نظر آئے گا تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے کہ کتنا عرصہ آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ تو انہوں نے لکھی ہے نا اس کے یہاں پہ لکھی ہے اگر اس پہ نہیں لکھی ہوگی تو اس پہ ایسے سائن بناوگا یہ اوپن کا یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس پہ بھی بنایا ہے ٹوال مانشی بھی کر سکتے ہیں تو مجھے دے اجازت اپنا بہت سارا فیار رکھیں ٹیک کیئر اور اب میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں سنو ہم لوگ رات کو سوئے تھے تو کوئی سنو نہیں تھی صبح اٹھیں یہ ساتھ پجے کا ٹائم ہے صبح کا دیکھیں ابھی تک رات ہے اور یہاں پہ اب تو نائن اوک لوگ تک دن نکل نہ سٹارٹ ہو جانا ہے کیونکہ اس ٹائم رات ہی رہتی ہے بچے رات کو سکول جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ صبح کا ٹائم ہے میں اپنے سکول جانے لگی تھی تو اب تھوڑا سا دن نکل آیا اور اتنی زیادہ سنو اس دن رات کو ہوئی تھی یہ دیکھیں یہاں پہ وہ بینچ پہ دیکھیں اس طرح ساری سنو ہے میں جاری تھی ٹرین لینے اتنی زیادہ سردی تھی اس دن مائنس نائن تھا جو فیلز لائک تھا ویسے مائنس سیون ایسے تھا لیکن مائنس ٹین تک جیسے فیلز لائک تھا تو یہی اب ہمارا فروری مارچ تک یہی موسم رہنا ہے اور اس ٹھنڈے سے موسم میں آپ کو اپنی سکین کا ضرور کیا رکھنا چاہیے نہیں تو سکین بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے تو آپ کو جو میں نے ٹیپس بتائی ہیں اس پر آپ ضرور عمل کریں اور اورڈنری کی پروڈکٹس لے کے آئیں اگر آپ کو بھی سوٹ کرتی ہیں نہیں تو جو بھی آپ کی سکین کی روٹین ہے اس کو یا اگر نہیں بھی ہے تو ضرور ضرور فولو کریں تو اس سردی میں یہ بہت ضروری ہے پاکستان میں بھی اب سردی سٹارٹ ہو گئی ہے تو وہاں بھی سب کو کرنا چاہیے تو مجھے دے انجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں موسیقا یقین یکی موسیقا یا که دن یا جدا